عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور آسمانی کتابوں سے متعلق ضروری عقائد کے بیان کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر موجود ہیں پچھلے میں نکل کے پرگرام میں آپ کو ارز کیا تھا کہ آسمانی کتابیں جو باقیدہ کتابی شکل میں تھیں وہ مشہور چار ہیں توریت زبور انجیل قرآن مجید قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں سے افضل ہیں لیکن اس کی افضلیت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلام مادلہ کم درجے کے تھے اور قرآن میں موجود کلام آلہ درجے کا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی کتابوں میں اللہ تبارک وطالعہ کا کلام تھا اور قرآن عظیم بھی اللہ کا ہی کلام ہے اور کلام الہی میں افضل تو ہوتا ہے مفضول کوئی نہیں ہوتا تمام کلام کلام الہی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں جب ہم قرآن عظیم کو سب سے افضل کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے یعنی قرآن کی تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ ملے گا ان کتابوں کے علاوہ اللہ تبارک وطالعہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے یعنی پوری کتابی شکل میں پوری کتاب نہیں دی بلکہ صفحات ان کو عطا فرمائے جن میں جو بھی اللہ تعالی نے چاہا اس میں احکام یا پند و نصاح وغیرہ ذکر کیے گئے تھے قرآن عظیم وہ عظیم کتاب ہے کہ چونکہ یہ آخری کتاب تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں اس لئے آپ کو جو کتاب دی گئی چونکہ یہ قیامت تک اب کوئی اور رسول یا نبی نہیں آنا تھا تو اس کو باقی بھی رکھنا تھا لہذا اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا لہذا قرآن عظیم میں قیامت تک ایک حرف ایک نکتے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ماذا اللہ جو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ختم ہو گئیں کوئی حرف گھٹا دیا گیا بڑھا دیا گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک وطالعہ نے نہیں فرمایا کیونکہ وہ شریعتیں باقی نہیں رہنی تھی ہر بعد میں آنے والی شریعت پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے اگر پچھلی شریعت کی کچھ احکام اگلی شریعت میں موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ اگلی شریعت کے کہلاتے ہیں پچھلی شریعت کے نہیں کہلاتے ہیں لہٰذا جب قرآن عظیم آیا تو پچھلی تمام کتابوں کے احکام منسوخ تو اللہ تبارک وطالعہ نے چونکہ پچھلی تمام کتابوں کو باقی رکھنا ان کے مضامین کو یا احکام کو باقی رکھنا اللہ تبارک وطالعہ کا مقصود نہیں تھا لہٰذا ان کی حفاظت کا بھی وہ احتمام نہیں کیا گیا جیسا قرآن عظیم کا ہوا لہٰذا پچھلی کتابیں صرف اس زمانے کے نبیوں کو یاد ہوتی تھیں امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھیں اور جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان میں تحریفات کی تبدیلیاں کی تو تمام مسلمان بھائی بہن یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یوں کہیں گے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں اور صحائف اللہ تبارک وطالعہ نے جس حالت میں نازل فرمائی تھی اس حالت پر موجود اگر ہیں تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور چونکہ اب موجود نہیں ہے تو یوں نہ کہیں کہ ابھی کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے اور کوئی کہے کہ مثال کے طور پر یہ انجیل ہے تو ہم کہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یوں نہیں بلکہ یوں کہیں گے کہ انجیل جس شکل میں اللہ نے نازل فرمائی تھی جس صورت میں جس حالت میں نازل فرمائی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے تو یہ ہمارا ایمان یقیناً ہے کہ کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان میں تبدیلیاں ہو گئیں اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو قرآن عظیم کا ہمارے پانچ چھ سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہونا دیکھ لیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں چیلنج دیا ہے سورہ بقر آیت نمبر تئیس چوبیس میں اور بھی کئی آیات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنْتُم فِي رَوِبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اے کفار مکہ وہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّنْ نِثْلِهِ یعنی شک یہ کہ یہ شاید ہی اپنے پاس سے بنا کر لیائے ہیں تو پھر تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اس کی مثل ایک سورت بنا کر لیاؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے لوگوں کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ اِن کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک انسانی کلام ہے تو سب کو جمع کر لو کیونکہ انسانی کلام کا مقابلہ کرنا تو آسان ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم اس کی مثل سورت لانے پر قدرت نہ رکھ سکو وَلَمْ تَفْعَلُو لَمْ تَفْعَلُو فرمائے لَا اور لَمْ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ لَا میں تاقید نہیں ہوتی سختی نہیں ہوتی لَا تَفْعَلُو تم ایسا نہیں کر سکتے اور اگر لَمْ تَفْعَلُو ہوگا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تاقید سختی ہے فَتَّقُ النَّارُ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں وہ عدت القافرین جو کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے لہٰذا یہ چیلنج ہے قیامت تک کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ خود سوچیں اگر قرآن کا مثل لانا ممکن ہوتا تو کیا ابھی تک لا نہیں سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ کفار قریش وہ لوگ جو زمانے میں فصاہات ہیں بلاغات ہیں اور ان کی فصاہت و بلاغت کے سامنے لوگ بلکل کوئی مقابلے پہ آنے سکتا تھا لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کیا تو سب کا سکوت تاری ہو گیا لہذا معلوم ہوا کہ یقینا یہ اللہ کا کلام ہے اور یقینا یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے اسی لئے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا سا کلام مزید کروں گا لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہے السلام علیکم تمہیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تو قرآن عظیم قیامت تک جیسا نازل ہوا اسی حالت میں رہے گا باقی کتابیں آپ دیکھیں کہ ان میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں قرآن عظیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بچے کے سینے میں ہر بچے کے نہیں جو حفظ کرتے ہیں پانچ پانچ سال چھ سال سات سال کے بچوں کے سینے میں پورا قرآن عظیم اتنی زخیم کتاب محفوظ ہو جاتی ہے یقینی سے بات ہے کہ طاقت بشری کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا ہے ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے مطلب علاقے کی اپنی مادری زبان کا اٹھارہ بیس صفحے کا ایک پتلہ صفحہ سالہ لفظ بلفظ زیاد کر کے وہ دکھائے بہت ہی کم ہوں گے کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اچھا ہو تو وہ شاید ایسا کر لے لیکن جہاں لاکھوں ایسے بچے ہوں کہ جو غیر مادری زبان پر مشتمل ایک کتاب مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انسانی طاقت کے تحت نہیں ہے بلکہ یقیناً ایک ذات پاک ایسی ہے جو اپنی غیبی امداد کے ذریعے اس کام کو سہل اور آسان کر رہی ہے تو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کلام یقیناً اللہ کی طرف سے نازل ہوا ورنہ اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی اس کا مقابل نہ سکتے تھے ورنہ اس سینوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا تھا تو جب اس پر انسان غور و تفکر کرے گا تو پھر یہ یقین بھی حاصل ہوگا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں جتنے مزامین بیان ہوئے یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ تمام مزامین انسانی دسترس سے باہر ہیں ان میں اپنے پاس سے کسی نے کچھ شامل نہیں کیا اب جب آپ ان مزامین کو پڑھیں گے تو ہی وہ نجات پائے گا وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا واحد ماننا ہوگا اپنا خالق مالک ماننا ہوگا غیر محتاج بے نیاز ماننا ہوگا اسے قدیم ماننا ہوگا فنا ہونے سے محفوظ ماننا ہوگا اور اسی طریقے سے آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام بغیرہ پر ایمان لانا ہوگا تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد تو خلاص کلام یہ ہوا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن عظیم یقینا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کفار کے درمیان گزارے ہیں کفار مکہ کے درمیان چالیس سال اور وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چالیس سال میں نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی ہے کبھی کسی نے نہیں دیکھا نہ نبی کریم اہل کتاب آپ کے پاس جا کر کوئی صحبت میں بیٹھے ہیں نہ آپ کا کوئی دنیا کے اندر ایسا استاد کہ آپ نے اس سے کوئی سیکھا ہو چالیس سال تک آپ جو کلام کرتے رہے وہ کلام بالکل ویسے تھا جیسے لوگ کلام کر رہے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ لوگوں کے سامنے بیان کی تو اس کلام سے وہ حیران اور متعجب رہ گئے یہ آپ کی نبوت کی کامل دلیل تھی کہ اگر بعد والا کلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو چالیس سال تک آخر وہ کلام کیوں نہیں ظاہر ہوا تھا اور اگر آپ نے ماذا اللہ دنیا کے اندر کہیں سے سیکھا تھا تو وہ کون سی کتاب تھی جو ان سے پوشیدہ رہی وہ کون سا استاد تھا جو ان سے پوشیدہ رہا اور اہل کتاب سے تو ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت میں نہیں رہتے تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں یہ دوسرے دلیل ہے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشید ظاہر ہوئی کہ قیامت تک اس کو باقی رکھنا مقصود ہے تو کنفرم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ہر ایک سے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے اس میں جو کچھ بیان ہوا اس کو اچھی طرح سمجھے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو اختیار نہ کرنے پر آخرت میں وعید بیان فرمائی ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ میدان محشر میں رسوہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کو غور سے پڑھے کیونکہ یہ ہر چیز حق ہے اور یہ ضرور ہوگی چنانچہ جب انسان اس طرح غور و تفکر کر کے قرآن کو پڑھے گا تو مجھے یقین ہے کہ اسلام کی حقانیت مزید واضح ہوگی اور اسلام کے طرف میں اعلان بڑھ جائے گا